وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَغْفَىٰ امَّا بَعْدِ یہ مضمون چل رہا ہے فضائل رمضان سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے یَا ایوَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَيَّامًا مَعَدُودَّاتِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی فرضیت کا اول ذکر کیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا تم سے پہلے والو پر روزے فرض کیے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کریمی ہے کہ کیسے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے مالک ہے رازق ہیں خالق ہیں وہ اگر چاہے تو یوں کہہ دیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں بس روزے رکھو ایک مہینے کے روزے رکھو ایک مہینے کے روزے رکھو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں گھبرانہ نہیں کہ بھوکہ پیاسے رہنا ہے تو اس بھوکے پیاسے رہنے کے اندر تمہارے پر کوئی مشقت ہو کوئی بوجھ ہو گھبرانہ نہیں تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے انہوں نے بھی رکھے ہیں اس لیے ہم نے تمہارے لیے بھی روزے رکھے ہیں رمضان کا مہینہ رکھا ہے کہ اس مہینے کے اندر تم پر روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں تم اس مہینے کے روزے رکھو اور روزے کا مقصد بیان فرما دیا کوئی یہ نہیں کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا ہے کوئی مقصد یہ نہیں کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہنے کی پیکٹس کرو بلکہ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہزگار بن جاؤ تقوی آجائے تمہارے اندر جو گیارہ مہینے کے گناہ لگے ہوئے تھے وہ گناہ کی صفائی ہو جائے اور آئندہ سالوں کے لیے جو ہے وہ تمہاری ایک عادت بن جائے ایک مشک ہو جائے اتعاد اور فرما برداری تقوی حاصل ہو جائے تقوی کہتے ہیں اللہ تعالی سے ڈرنے کو اللہ کی اتعاد اور فرما برداری کو کہ ہر کام میں ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو بسی تقویٰ تقویٰ کے لاتے ہیں آدمی کہیں پر بھی ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو ہر وقت یہ مستحضر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے کیا چاہ رہے ہیں بس یہ تقویٰ جائے وہ اسی تقویٰ کے حصول کے لیے روزہ رکھا گیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ تعالی نے ایام معدودات چند دن صرف چند دن حالی روزہ ایک مہینہ ہوتا ہے اللہ تعالی چاہتے تو یوں فرماتے کہ ایک مہینے تیس دن انتیس دن لیکن اللہ تعالی فرما رہے ہیں ایام معدودات چند دن صرف چند دن لدے رکھو اور حقیقت میں یہ ایک مہینے چند دن ہی کی طرح گزر جاتے ہیں یہاں پر بھی اللہ تعالی کی کیسے شان کریمی ہے کیسے پیارے انداز میں اللہ تعالی جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ چند دن ہیں کہ یہ ہے تو ایک مہینے لیکن ایسے گزریں گے کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور حقیقت ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر رمضان آ رہے ہوتے ہیں شور ہوتا ہے کہ رمضان آ رہے ہیں رمضان آ رہے ہیں اور ادھر رمضان آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں اور سارے کام بھی ہو جاتے ہیں سارے کام ہو جاتے ہیں ہمارے حضرت والا ناسع الامت حضرت مولانا عبرالحق صاحب کا لیان منوراللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے جب رمضان آتے تھے تو فرماتے تھے کہ ہم کہتے ہیں رمضان آگئے حقیقت یہ کہ رمضان آگئے رمضان آگئے کہ ادھر رمضان آتے اور چلے بھی جاتے پتہ بھی نہیں چلتا کتنے ایسے لوگ ہیں ضعیف ہیں بزرگ ہیں بڑے ہیں وہ آکھے کہتے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں روزہ رکھنے کا دل بشارہ ہے کے لئے کمزوری ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ حمد کریں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کوشش کھنے باقی کام اللہ تعالیٰ کہے اور ادھر مہینہ گزر بھی جاتا ہے اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم میں تو روزے بھی پورے رکھ لیے ترابی بھی پڑھ لیے کیسے ہو گئی یہ کام محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے کام وہی کراتے ہیں اور آدمی روزہ رکھ لیتا ہے اس لئے ادھر نے فرمایا چند دن کیسے پیار انداز نے فرمایا اللہ نے چند دن کہ ہے مہینہ لیکن یہ ایک مہینہ چند دن کی طرح گزر جاتے ایک مہینہ چند دن کی طرح گزر جاتے چند دن روزے رکھ لو ایک مہینہ میں اور تقوی حاصل ہو جائے گناہوں سے آدمی بچ جائے ہر عبادت کی ایک روح ہوتی روزے کا مقصد تقوی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں بچپن سے رکھ رہے ہیں پچپن تک زندگی گزر گئی روزہ رکھتے رکھتے لیکن تقوی نہیں آرہا تقوی حاصل نہیں آرہا کیا وجہ ہے میں نماز کا بھی تو یہ حکم ہے کہ ان الصلاة تنہا عن الفہشائی والمنکر کہ بے شک نماز روکتی ہے بہیائی اور بری باتوں سے اللہ تبارک و تعالی کا کلام سچا ہے اللہ کا حکم سچا ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ بے شک نماز رکتی ہے بہیائی بری باتوں سے لیکن کیا وجہ ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں بہیائی اور بری باتوں سے نہیں رکتے بات یہ ہے کہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نماز پڑھ نہیں رہے ویسی نماز نہیں پڑھ ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے وہ روح حاصل نہیں ہو رہی جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسا روزہ رکھ نہیں رہے تو جب ویسا ہی روزہ نہیں رکھ رہے جیسا رکھنا چاہیے تو پھر وہ مقصد حاصل کیسے ہوگا روزہ رکھنا کیسا ہے کہ جہاں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے تو وہاں گناہ سے بھی تو روکنا ہے ایسا روزہ کیسا ہوا کہ بھوکے پیاسے تو رہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک لیکن گناہ کو نہ چھوڑا جھوٹ غیبت گالی گلوج اور اسی طرح سے بے شمارے سے کام ہو رہینا آنکھوں کی افادت نہ زبان کی افادت نہ ہاتھ پاؤں کی افادت دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ اتنے سارے گناہ ساسا جب لگے ہوئے ہوں گے وہ مقصد کیسے حاصل ہوگا جو روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے اس لیے روزہ رکھنے کے اندر کھانا پینہ جو ایک حلال چیز ہے اللہ تعالی نے اس کو بھی ایک مخصوص وقت کے لیے حرام قرار دیا کھانا پینہ عام طرح میں کھاتا ہے پیتا ہے جیسے غروب آفتاب کے بعد بھی کھاتا ہے صبح صادق تک حلال ہے لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالی نے اس حلال کو بھی حرام قرار دیا تو جو پہلے سے ویسے ہی حرام ہے تو وہ تو اور بھی زیادہ حرام ہو جاتا ہے یہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے تب جا کے وہ مقصد و حصول حاصل ہوگا تقوی کا انسان ہے انسان کی اہمیت جائے اس کی روح کی وجہ سے روح نکل جاتی ہے کوئی انسان کو گھر پر رکھتا نہیں ہے تو لاشا کہلاتا ہے جتنی وہ محبت کرنے والے ماں باپ ہوں اولاد ہو بھائی بہن ہو بیو بیوی ہو شہر ہو کوئی بھی ہو ہر کوئی کہتا جاتی ہے تو وہ تاثیر حاصل نہیں ہوتی عبادت کی نماز کی ایک روح ہے جب وہ روحی نہ رہی تو نماز کی وہ تاثیر جو بہیائی اور بری باتوں سے روکنا ہے وہ کیسے حاصل ہوگی روزے کی بھی ایک روح ہے جب وہ روحی نہ رہے گی تو پھر وہ مقصد کیسے حاصل ہوگا روزے کا اس لیے روزہ رکھیں بہت قریب ان قریب دن آ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ دن جل سے جل عطا فرمائے اللہ تعالی وہ دن ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے اندر ہمت طاقت اور قوت عطا فرمائے اور جیسا روزہ رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ویسے ہی روزہ رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے تراوی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جتنی عبادات اور نیکیاں ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے وہ ساری عبادات تو وہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ آسان فرما دیں تو وہ وقت قریب آ رہا ہے وقت قریب آ رہا ہے اس وقت کے قریب آنے سے پہلے ہی توبہ و استغفار بھی خوب کریں اور روزے کو سمجھیں اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ روزہ ہے کیا اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ روزہ اتنی زبردست عبادت ہے کہ جتنی باقی عبادت ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ریا کا ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہے آدمی تو ایک خیال دل میں آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں خیال آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ہج کرنے جا رہا ہوں لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کس کا روزہ ہے وہ کس کا نہیں ہے سوائے اللہ کو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اس کا عجر میں خود ہی دوں گا روزہ میرے لئے ہے اس کا عجر میں خود ہی دوں گا اس میں ریاق پر شائبہ ہی نہیں ہو سکتا دکھاوا ہے ہی نہیں اس کے اندر اتنی زبردست عبادت ہے یہ اس لئے اس عبادت کو جو اتنی زبردست ہے اس عبادت کو اتنی زبردست طریقے سے کرنا چاہیے اس کے مسائل کو سمجھیں کہ روزے کے مسائل کیا ہیں ان کے دن کے اندر روزہ رکھیں اور عبادت خوب کریں اپنے گناہوں اپنے آپ گناہوں سے بچائیں اور رات میں خوب زیادہ عبادت کیا کریں تراوی ہے اور تحجد ہے ان تمام عبادت کا بڑا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا خوب زیادہ احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخْرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ